بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ نے دیکھا پونے نو کا ٹائم ہے اور آپ کو بیکس وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کیا مقصد ہے تو ہم سب جا رہے ہیں فیملی ٹرپ پر پاکستان ٹور پر مختلف بیکس وغیرہ سب کچھ ریڈی ہیں سب کے ایک ایک بیک اور ہم بائی ٹرین جا رہے ہیں کراچی تو اسلام آباد اور اس کے بعد اسلام آباد سے آگے ناران اور شنگران سب آگے تو یہ ہماری سارا بیک ہے اس سے پہلے ہم نے تیاری کری ایک دو دن پہلے جا کے ٹکٹ بغیرہ کینٹ اسٹیشن سے بک کر آیا تو پہر میں تو ذرا سا میرے نے کہا آپ کو ساری ویڈیو دکھائی جائے سب کچھ انفرمیٹیف بھی ہو آپ کے لئے فائدے مند بھی ہو تو ہم نے چھے تاریخ کی کراچی تو اسلام آباد گرین لائن اپ جو سیون سٹاپ ہے وہ بک کر آئی جو دس بجے ہماری تھی یہ ہمارا کمپارٹمنٹ ہوگا اس کی بھی ویڈیو میرا بھائی وغیرہ بنا کے لے آئے ہم سارے فیملی جا رہی تھی مل کر وہ تیاریاں سٹارڈ ہو چکی تھی اچھا جی کراچی تو اسلام آباد جو ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو نکلیں گے چھے تاریخ کو پھر میں نے بیک پیک کیا سب سے پہلے ایک پلاسٹک پیک بکھایا پھر میں نے گرم کپڑے کچھ رکھے اور ہم سیون ڈے کے ٹور پر جا رہے ہیں تو سات دن کے کپڑے ایک چادر کلاف اسی طرح میں نے اپنا بیک پیک کیا ہر کسی کا میں نے ایک ایک پیک الگ الگ بنا لیا تھا اس کی ایک چادر اس کا کلاف اس کے موٹے کپڑے ساکس وغیرہ اس طرح جو ہے بچوں کے لیے ایک ایک بیک ان کا اور ایک ایک بیک پیک اور یہ والا چھوٹا سوٹکیس اپنے ہسپنڈ کے لیے اور یہ چھوٹا جو میرا بیک پیک تھا اس کے اندر دوائیں تھی اور ہر کسی کا ایک چوڑا تھا بچوں کا اور بچے آگست جن ہماری روانگی تھی اس دن ہم سب نکلے ریلوے سٹیشن کے لیے پونے نو بجے کے ٹائم یعنی نو بجے جو ہمارا ٹائم تھا ہم لوگ بھائی بولان میں گئے دو بولان لے کر اور پھر ہم بیٹنگ ایریا میں بیٹھ گئے کیونکہ ہماری دس دس کی ٹرین تھی تو الحمدللہ ٹائم پر آ گئی تھی تقریبا پونے دس بجے آ کر ٹرین لگ گئی تھی سٹیشن پر پھر ہم جلدی ہل دی اپنے کمپارٹمنٹ کی طرف جانے لگے اور رات کا ٹائم تھا بزنس کلاس ہم لوگوں نے لی تھی دو کمپارٹمنٹ ایک پورا ہمارا چھ بٹ کا کمپارٹ یہ ہمارے ڈرائیور بھائی تھے سب کی تصویح بنائی آپ نے آخر تک ویلوگ دیکھنا ہے یہ ہمارا کمپارٹمنٹ ایچ تھا اور آئی تھا یہ ہمارے چھ بٹ کا ایک تھا کیونکہ ہم لوگ تقریبا نو لوگ ٹوٹل تھے اور دو بچے تھے تو بچوں کا کیونکہ فری ہوتا ہے اور ہاف ٹکٹ ہوتا ہے تو پھر ہم دس بجے کے ٹائم ٹھیک دس بجے کے ٹائم ہماری ٹرین آرائیور ہوئی تھی اور ہم سب سامان سیٹ کیا ہم نے غلاف جو ان کے تھے اس پر اپنے غلاف چھڑائے چادریں رکھ لیں ایک طرف جو ہم نے سٹینڈ بناوا تھا اس پر ہم نے سارا سامان اچھا ہم کھانا پینے کا سامان اپنا رات کا اور اگلے دن کا بنا کے لے گئے تھے مل جل کر میں نے تندور چکن اور یہ سارا ٹرین ہے اور پھر ٹرین ٹھیک دس دس پر الحمدلہ سٹارٹ ہو گئی تھی اور یہ روشنیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں تو یہ سب کراچی کی روشنیاں ہیں کراچی سے سٹارٹ ہوئی تھی اچھا بیچ میں جو ہے کافی سٹیشن آئے تھے لیکن جو مین سٹیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی ہیتراباد روڑی بھاورپور کانے وال لاہور چکلالا ساورپنڈی اسلام آباد اچھا اس کے بعد ہماری ٹرین بچ کے دس منٹ پر تیز سپیٹ میں سٹارٹ ہو چکی تھی آپ دیکھ رہے ہیں فل سپیٹ پر ٹرین چل رہی تھی ہم سب جو ہے پھوپ انجوائیون ہو رہی تھی بیچ میں ہم نے کھانا وغیرہ کھایا ہے فریش ہو گئے سارے سیٹنگ ہو گئی اچھا ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں فل فن چلا تھا تفریہ سیلفیاں سارے بس یہی چلا تھا پورے وقت ہم سب مل کے بس ایک دوسرے کے ساتھ کبھی یہاں کروکے کبھی وہاں کروکے پورے ٹرین کا جائزہ لیا سب نے ایک تو پہلے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ رات بڑھنے شروع ہو گئی اور پھر دس سارے دس گیارہ چب ٹرین فل سپیٹ پر شروع میں چل رہی تھی الحمدللہ ہم لوگوں کو یہی تک ہے بس لیٹ نہ ہو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان لائٹ جو ہے وہ نارملی لیٹ نہیں ہوتی اسی لئے یہ سب سے بہترین ٹرین ہے مختلف جگہوں پہ سیلفیاں نہیں اچھا پھر رات کے بارہ بجے کے ٹائم تقریبا ہم سب جو ہے ہیدر آباد جنگشن پہنچے جو اس کا سیکنڈ سٹیپ اچھا چھوٹے چھوٹے بیچ میں آتے جاتے ہیں نواب شاہ سکر وہاں چھوٹے تھوڑے دیر لکتی ہے لیکن ہیدر آباد پہ آدھا پون گھنڈا رکتی ہے تاکہ اگر آپ کو کچھ لینا ہو کچھ کھانا پینے کا سامان جب آرش ہو رہی تھی تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا سلو بھی ہو جاری تھی جہاں جہاں بارش ہو رہی تھی وہاں ٹرین ہلکی ہو جاری تھی اور یہاں ہم لوگوں نے اتر کے تھوڑا سا ریس کیا سب لوگ تھوڑا 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 لیٹ بھی گئے تھے تو کوئی سو گیا تھا لیکن اس دوران جب ٹرین رکھی تو سب لوگ ہی نیچے اتر کے تھوڑا فریش ہوئے کسی نے چائے وغیرہ پی لی ایدرباد کا بھی اچھا کاسا بڑا ہے اس کے بعد پھر ہم تقریباً فجر کے ٹائم روڑی جنگ جن پہ پہ پہنچا چاہا روڑی کا جو ہے وہاں پہ تقریباً پیتالیس منٹ رکتی ہے اور وہ کافی بڑا بھی ہے اسٹیشن اچھا بھی ہے مطلب اس لحاظ سے کہ کافی سہولیات ہیں وہاں پہ کیونکہ کافی دیر رکتی ہے تو اس لئے ہم سب فجر کا ٹائم ہو گیا تھا تو ہم سب جو ہے بیچ میں سو گئے سب اپنی برد کھول کر جو بیچ کی تھی سب نے چھے چھے تقریباً ایک کمپارٹن میں اور تینہ اور پھر ہم لوگ نے سب آٹ کے یہاں پہ چائے خریدی ساتھ ہم لوگ پاپے بسکٹ وغیرہ لے کے گئے تھے تو ہم نے ساتھ اس کا اچھا ریلوے والوں نے بھی ناشتہ دیا تھا انڈیڑا بروٹی لیکن ہم نے اپنا ناشتہ بھی کیا تو فجر کے ٹائم سب لوگوں ٹھوٹ کے باہر چلے گئے تھے کچھ بچے سو رہے تھے اور باقی جو ہے سب فجر ہو رہی تھی بڑا خوبصورت لگ رہا تھا صبح کا ٹائم تو ٹرین میں یہ بڑی خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ کو ہر موسم ہر سما دکھنے کو ملتا ہے صبح سے رات تک کا پورا دن جو ہم گھر میں نارمل ہی نہیں دیکھ پاتے وہ ٹرین میں آپ کو ہر ایونٹ ہر یہ ہمارا کمپارٹمنٹ دکھ رہا ہے اچ اور آئی تھا پوری ویڈیوز ہر جگہ کی آپ کو ملیں گی تو آپ نے ویلوگ کو آخر تک دیکھنا ہے یہ بیچ میں وہاں پہ چیزیں سیل ہو رہی تھی جو سندھ کی سکاوت ہوتی ہے اجرگ ٹوپیاں وہاں کی کپڑے بچوں کے جو ہوتے ہیں میوے جات حلوے کھانے پینے کے آئٹم جو دل چاہے آپ ہو سکتے لیں گے آپ کو پتا ہے کہ ریلوے سٹیشن پہ کوئی بھی ریلوے سٹیشن کوئی کہیں گا بھی سٹیشن وہاں دس روپے کی چیز تیس روپے میں ملتی ہے تو کوئی بھی جگہ ہو تو اس لیے یہاں سے لینا بس زہورت ہو تو آپ کو لینا پڑتی ہے سچائے وغیرہ لی ہم لوگوں نے اور پھرتے کے صبح کا سمعہ اتنا حسین لگ رہا تھا کہ بس ہم میڈیوز ہی بنا رہے تھے سب بہت پیارا بہت حسین کہیں بہت اچھا سورج نکلا ہوا ہے بلکل ہم نے ہر پورا پورا ایونٹ مطلب ٹائم دیکھا ٹلو ہونے کا اور کہیں جو ہے بارش کا موسم تھا بادل چھائے ہوئے تھے کہیں تیز ہوا چل رہی تھی اچھا پھر صبح کا ٹائم ہے گاؤں آنے لگے تو گاؤں میں آپ کو پتہ ہے سارے لوگ صبح صبح جاگ جاتے ہیں تو کہیں کھیتی باری شروع ہو گئی تو کہیں نہروں دکھ رہی ہی ہماری ٹرین تھی اچھا بیچ بیچ میں جہاں چاہاں اسٹریشن آ رہے تھے رکھ کے سارے بھائی اور میرے ہزبینڈ سب لوگ جو ہیں تصویریں تصویریں چیزوں کی مختلف ریل کی یہ ہمارا انجن تھا کہ آپ کو فل انفرمیشن ٹرین کی بھی ملے ویلوگ کی بھی ملے مزہ بھی آیا اس کے بعد پھر فل ٹرین سٹارڈ ہو گئی تھی اس دوران بچے وغیرہ کوب انجوائے بھی کر رہے تھے اچھا رستے میں ہمیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس بھاورپور کا سٹریشن آیا تقریباً نو سوہ نو کے ٹائم صبح کے اور وہ بڑا خوبصورت ہے نیا بنا ہے بلکل ساف سترہ دیکھ رہے ہیں آپ انہوں نے اپنے سٹائل کا جو وہاں کی ثقافت ہے اس کلیاز کا بنایا اس کے فوراں ہی ایک گھنٹے بعد خانے والا جاتا ہے خانے والا پہ بھی رکتی ہے ٹرین وہ بھی بڑا سٹیشن ہے تو وہاں پہ بھی ہم لوگ سب تھردے کے لیے اترے وہاں سے بھی لوگ گونے اس کے بعد جب ہم آگے پنجاب کی طرف سائٹ آگئے تھے اب یہ پنجاب سٹارٹ ہو گیا تھا تو یہاں بہت تیز بارش تیز ہوایں توفان ہی بارش ہو رہی تھی رستے میں اور ہم لوگ اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے بہت تیز ہوا چل رہی تھی بزا آ رہا تھا خوب انجوائے کر رہے تھے رستے میں بہت ہم لوگوں کو خجور کے پیڑ دکھے کیلے کے کھید دکھے یہ دیکھیں بارش کتنی تیز ہو رہی ہے اگر آپ کو فیل ہو سکے بہت حسین لگ رہا تھا موسم پورے بازن شائع ہوئے تھے رستے میں چاول کی کھید تھے کپاس تھی مکعی تھی اس کے علاوہ بہت سارے پیا آلو سندھ میں کیونکہ کٹ گئی ہے لیکن آگے کی طرف چاول وغیرہ کی تھی اور گندم کی اس کے علاوہ یہ دیکھیں مختلف آپ کو مختلف مختلف کھید کھلیان چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ بچے کھیل لیں اور بچے ہاتھ بھی لاتے رہتے ہیں اچھا لگتا ہے ان کو بڑا مزہ آتا ہے بیچ پہ فیکٹریز آئیں اینگرو کی فیکٹری بہت بڑی اس کے بعد پھر ہمارا تقریباً پونے چار بجے پونے پانچ بجے کے ٹائم ہم لاہور اسٹریشن پہنچے لاہور اسٹریشن آپ کو پتا ہے سب سے بڑا اسٹریشن ہے کراچی اور لاہور اس طرح کے جو شہر ہیں تو خوب رونک تھی یہاں پہ تو ہم نے کافی دیر رکی ٹرین تو یہاں سے ہی ہم نے دوپہر کے لئے چیزیں وغیرہ لے لی تھی سالن ہمارا پاس تاروٹی وغیرہ لے لی چائے بھی لے لی تھی ساتھی کافی دیر ہم لوگ تھوڑا گھومتے رہے کیونکہ جب تک وسل نہیں بچتی تو ٹرین رکی بھی ہوتی ہے تو آرام سے آپ باہر پھیر سکتے ہیں ہم لوگ بھی پھر رہتے ہیں لڑکے وغیرہ کافی سب قطرناک ہو گئے اللہ پاک سب کے لئے آفیت کا معاملہ کرے اور یہ رستے میں ہمیں جو ہے بڑی خوبصورت خوبصورت مسجدیں دیکھ رہی تھی بہت پیاری پیاری چیزیں بہت جگہیں ایسی ہیں جن کا نام بھی سامر سٹا پھر اس طرح پورا ٹائم گزرتا رہا پھر شام ہو گئی اور بس پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہماری ٹرین چل لیتی بیچ پہ کافی سٹریشن آئے کالا شاہو سامر سٹا اس کے بعد پھر چکلالا رہ پرنڈی آیا اور پھر لاس اسلام آباد ہم لوگ پہنچ گئے ہمیں پہنچنا تھا سات بجے لیکن پرین بارش کی ویسے لیت ہوتے ہوتے دس ساڑھے دس گیارہ بجے پہنچی پھر ہماری جن کے ساتھ ہم ٹور ہمارا پلان تھا وہ ان کی گاڑی آگئی تو ہم لوگ ان کے ساتھ تقریباً ساڑھے گیارہ بجے وہ گرینڈ کے بھی لے کر آئے تھے اپنی اس میں ہم بیٹھ کے ساری فیملی ہوتل کی طرف گئے اسلام آباد ہوتل جو ہے وہ ہمارا قریب ہی تھا دس پندرہ منٹ کی ڈرائیب پہ تھا خوب تھک چکے تھے میں بول بول کے بھی تھک گئی ہوں اور اس وقت تو واقعی بہت تھکن ہو چکی تھی اور بس دلچائی تا جلدی سے فریش ہو جائیں کپڑے 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 چینج کر لیں اور کھانا کھائیں شدید بھوک لگ رہی تھی تو بس اس کے بعد ہم سب جو ہے حرام سے ریلیکس ہو کے سو جائیں اور نیکس جو ہمارا ٹرپ ہے اسلام آباد سے ناران اور بروائی کیوائی اپٹا بات یہ ہے ہماری گرینڈ کے بین میں نے کہا آپ کو ہر چیز دکھا ہوں تو آپ کو کوئی بھی میرا ویلوگ آگے کا مس نہیں کرنا بڑی حسین حسین جگائیں آنے والی ہیں آپ پاکستان حسین ہمارا ملک دیکھنا ہے تو بس ساتھ رہیے گا اچھا یہ ہمارا ہوتل تھا اور تقریباً ساڑھے گرہ پونے بارے بچے کا ٹائم ہو رہا تھا تو اس وقت سب کچھ ہی تقریباً وہاں بند ہو چکا تھا تو جو ہم لوگ جلدی ہل دی اپنے رومز وغیرہ جو ہم نے ارینج ہوئے تھے وہاں گئے سپریش ہوئے لائن بائز کر کے اور جو ہے بس جلدی سے کھانا کھا کے بس یہ تھا کہ آپ سوئے اور صبح پھر جلدی اٹھ کے فوراں نکلنا تھا کیونکہ اسلام باز سے ناران کا کافی لمبا راستہ ہے تو یہ ہمارا روم تھا ڈبل بیٹ اور ایک سنگل بیٹ اس طرح جو ہے بڑا خوبصورت اچھا روم بنا ہوا تھا یہ سب ہمارا پیکج میں شامل تھا پھر بس کھانا آ گیا کڑھائی تھی سبزی تھی تو بس آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا کوئی بھی ویلوگ اس وقت بارہ بج رہے تھے رات کے تو بس نیکس ویڈیو ملتے ہیں سبسکرائب کریں لاب لاب